بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آئیم وکار آمن فرام داری ارکم سکول ڈیئی چپرانچ غادی روڈ لاہور ٹوڈے وی ریڈ دا سبجیکٹ سائنس آف گلاس فائد تو آور کپک از فورس این ایکشن یونٹ نمبر ایٹ وی ریڈ اٹ دیئر اور مینی کائن دا فورس فورس جو ہیں وہ بہت قسم کی ہوتی ہیں دا وینڈ آندھی ہوا رننگ وارٹر چلتا ہوا پانی اور گریوٹی اور آل نیچرل فورس اور زمین کی جو طاقت ہوتی ہے یہ ساری نیچرل طاقتیں ہوتی ہیں فورسز کین بی پروڈیوسٹ بائی پیپل ایڈ اینیمالز اینڈ مشین جو طاقت ہوتی ہے وہ مشینوں کے ذریعے سے بھی آدمیوں کے ذریعے سے بھی اور جانوریوں کے ذریعے سے بھی پیدا ہو سکتی ہے یوجلی عام طور پر ایک فورس ایکسیرٹڈ بائی پول اور پوشیر عام طور پر جو طاقت ہوتی ہے وہ چیز کو پاہ نکالنے میں یا اس کو دکیلنے میں استعمال ہوتی ہے فورس چینڈ اوے ٹھینڈ مووز طاقت جو ہے وہ چیز کو تبدیل کر دیتی ہے یہ اس کی حرکت کو بدل دیتی ہے جب کبھی سپیڈ اور ڈسٹینس سپیڈ یا اس کی سمت آف اموشن حرکت کی اور دا شیپ آف این ابجیکٹ ایس چینگ یا کسی چیز کی وہ سمت یا اس کی سپیڈ یا اس کی اور اس کی موشن تبدیل ہو رہی ہوتی ہے تو وی سے ہم کہتے ہیں فورس آر ایکٹن اس تبدیلی کی وجہ جو ہوتی ہے وہ فورس ہوتی ہے فورسز آر ایکٹن آن ایڈیٹن آراؤن یو فال آل دا ٹائم اب ہر جگہ پر ہر وقت فورسز کی زیادہ دارک زمین میں سٹیل آنڈ سائلن زمین جو ہے وہ دارک ساکن اور خموش ہے نو نہیں داریز مومنٹ آراؤنڈ آراؤنڈ جو وہ آپ کی اردگید حرکت کر رہی ہے وین سامتھن جب کوئی چیز شیفٹ پوزیشن اور موو ان اینی وی جب کوئی چیز تبدیل ہوتی ہے یا وہ اپنی پوزیشن تبدیل کرتی ہے وی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ایک فورس عمل کر رہی تھے تو بچوں یہ بک پہ آپ پکٹر دیکھ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں دا پوٹر اید اپلائیم مسکولر فورس تو دا کلے تو چینج ایٹس شیپ یہ کلے جو ہوتا ہے یہ چکنی مٹی ہوتا ہے وہ چکنی مٹی وہ اپنے مسکولر فورس کے ذریعے چکنی مٹی کو ایک خاص شکل دے رہا ہے تو اس پر یہ ایک فورس عمل کر رہی ہے تو سیم اس طرح یہ بلڈو ہو رہا ہے وہ بھی حرکت میں کر رہا ہے وہ بھی فورس لگا رہا ہے سیم اس طرح یہ ایک اور پکٹر آپ کے بعد ٹرک کی بنی ہوئی ہے تو ٹرک بھی آپ کا یہ فورس کر رہا ہے تو یہ آپ کی مشین میکینیکل فورس یہ ہے آپ کی now we read the measuring force ہم فورس کو measure کیسے کر سکتے ہیں فورس can be measured by using and instrument called a spring balance جس کے ذریعے ہم فورس کو measure کرتے ہیں اس کو ہم spring balance کہتے ہیں the unit of a force is the newton فورس کا جو unit ہوتا ہے وہ newton کلاتا ہے it is a name after sir Isaac Newton یہ ایک سائنس دان تھے Isaac Newton تو ان کے name پہ یہ اس کا فورس کا unit بنا ہے who first describe force ہے جس نے سب سے پہلے فورس کو بیان کیا describe کیا second one اینرشیا اس کا میننگ اردو میں آئے گا جمود یا ساکن تو یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بتا رہا ہے کہ انرشیا کیا ہوتا ہے if you put a football down جب کبھی آپ زمین پہ فوٹبال رکھتے ہیں it will stay یہ ساکن ہوتا ہے there unless someone kicks it or the wind blows it یہ اس وقت تک ساکن رہتا ہے جب تک کوئی اس کو kick نہیں لگاتا یہ اس کو یا ونڈ کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے یہ حرکت میں نہیں آتا all object have inertia تمام چیزیں انرشیا میں ہوتی ہیں definition of inertia is that an object will remain in motion or at rest unless it is acted upon any force definition of inertia کیا ہے that an object will remain کہ تمام چیزیں انرشیا رکھتی ہیں تمام body body inertia رکھتی ہیں in motion حرکت میں اور at rest یا کوئی سکون کی حالت میں جب تک unless it acts upon by a force جب تک اس پر کوئی حرکت نہیں کی جاتی اس پر کوئی force نہیں لگا جاتی تب تک body سکون کی حالت میں ہو جائے inertia is the resistance to any chain and object's movement کوئی بھی body کوئی بھی جسم جب تک اس کو مضامت میں لاتے ہیں انرشیاں اس پر لگاتے ہیں تب تک وہ چیز حرکت میں نہیں آتی when you are travelling in a vehicle یا کبھی آپ بائیک پر سفر کر رہے ہوتے ہیں you are moving forward with it تو آپ اس کے ذریعے آگے چل رہے ہوتے ہیں move کر رہے ہوتے ہیں when it stops suddenly جب یہ اچانک رکھ جاتی ہے your body jerk forward until it stops by your seat belt تو اچانک آپ کو ایک دھچکہ لگتا ہے آپ آگے کو جاتے ہیں تو seat belt آپ کو روک لیتا ہے or an other object یا کوئی اور چیز آپ کو آگے جاننے سے روک لیتی ہے this is an example of inertia تو یہ ایک انرشیا کی مثال ہے your body has resisted the change in motion اور Dan xoaki